بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تہران بالا میں ایک اور ویلوک شوٹ کر رہا ہوں یہ پیچھے پہاڑیاں ہیں اور یہ تہران کی بلند و بالا عمارات ہیں جن کی وجہ سے تہران دنیا بھر میں مشہور ہے ہم آئے ہوئے ہیں تہران بالا میں اور یہ ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں دریچا یعنی کہ کیا ٹرانسلیشن لیک جیل جیل یہ ایک من میڈ جیل ہے تہران میں ایسے تو یہ صحیح وقت نہیں ہے اس کو گھومنے کا لیکن کیا کیا جائے ہمارا پرابلم ہے ہمارے ٹائم جو ہیں وہ پیسنجرز ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو ہمیں بائی بائی ہمیں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں رہنا پڑتا ہے اور اس حساب سے ہمیں معاملات کرنے پڑتے ہیں یہ دیکھیں جی ایرانی سٹیچو دیکھا آپ نے اور اب یہ دیکھیں جیل چھیک ہے جی یقیناً یہ جگہ بھی شام کو گھومنے کے لیے ہوگی اسیشی کردو پہرے آگئے ہیں ساڑا کو دماغے ہو جائے یہ نا جی کی کریے تو بہرحل ہمیں ٹائم ہی یہ ملا ہے دو گھنٹے بعد مہمانوں کی فلائٹ ہے ان کو میں نے ائرپورٹ ڈراؤپ کرنا ہے تو دو بج گئے ہیں چار بجے ان کی ائرپورٹ پہنچانا ہے تو اسی حساب سے پھر ٹائم سیٹ کر کے ان کو تھوڑا سا ریکریشن کرا رہے ہیں کیونکہ آج ان کی فلائٹ ہے اور اس کے بعد یہ پاکستان چلے جائیں گے تو ان کی ریکریشن پہ ہم نے بلاغ بھی شوٹ کر لیا چیک ہے نا جی تھلے سیڑھی ہیں ہمیں نظر خیال بھی کرنا تو یہ دیکھیں جی لگتا ہے آپ کو یہ سب کچھ دیکھ کے کہ اس ملک پر بیالیس سال سے ایک دو سال پانچ سال دس سال نہیں بیالیس سال سے اس پر پابندی ہے انٹرنیشنل سینکشنز ہیں اندازہ لگائیں یہ دیکھیں جی اور وہ دور دیکھیں ہم ایک اور طرف سے آئے ہیں کیونکہ ہم اس وقت بوٹنگ بوٹنگ نہیں کریں گے ہم کھانا بھی یا نہیں کھائیں گے کھانے کے لیے ہم نے ریسٹوینٹ سیلیکٹ کیا ہم رستے میں رکیں گے ٹھیک ہے تو یہ سامنے ایک سلائیڈ ہے اس کا نام ہے برجہ ہی جان یعنی کہ جب آپ اس پر چڑ جائیں گے تو آپ کو ہی جان ہو جائے گا بڑی سکی قسم کی فارسی لکھی گئی ہے برجہ ہی جان یہ جناب ان فاؤنٹینز کے ذریعے اس کا پانی کا لیول پورا رکھا جاتا ہے یعنی کہ وارٹر لیول اس کو منٹین کر کے رکھتے ہیں چونکہ پچھلے دنوں حادثہ ہوا تھا ان کے پریزیڈنٹ جو ہیں ایک ائر کریش میں شہید ہو گئے تھے کچھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو انہوں نے ایرانی فلیک کے ساتھ سیاہ پرچم لگائے ہوئے ہیں سوگ کے لیے اور یہ پورے ایران میں سوگ بنایا جا رہا ہے ایسے تو انہوں نے نیشنل لیول پہ پانچ دن کا ناؤنس کیا تھا لیکن ابھی اس کی کانٹینیوٹی چل رہی ہے یہ دیکھیں جی یہ مین میٹ جیل ہے اور یہاں میرا خیال ہے میرا خیال کیا بلکہ یقینا ہمیں شام کو ہی آنا چاہیے یہ شام کو ہی گھومنے کی جگہ ہے دن میں شکر دوپیار ساڑے جے کوئی پاگل پھر رہنے تھے ہو رہے ہیں بہرحال دنیا ہم جیسوں سے خالی تو نہیں ہے نا جی نہ ہم اکیلے ہیں الحمدللہ ساڑے نال دے بہت سارے نے جڑے پچھ لگے پھر دیں تو یہ والا سین ہے اس سین کو دیکھیں اور انجوائے کریں اور بتائیں کہ زہران میں آپ نے یہ جگہ دیکھی ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا وہ سارے بھائی آگے بتائیں خواتین بھی بتائیں ٹھیک ہے بچیاں بہنیں بھی بتائیں وہ بھی آگے بتائیں کہ جناب ہم نے یہ جگہ دیکھی ہوئی ہے یا پہلے دیکھی تھی اس سے تیسی تھی اب ایسی ہو گئی ہے تو ضرور کمنٹس باکس میں بتائیے گا ہم آپ کے کمنٹس کے منتظر رہیں گے اس سائٹ پہ دیکھیں یہ پیچھے گرین پارک ہے اور اس کے بیک گراؤنڈ میں بڑی اونچی اونچی بیلڈنگز ہیں اس طرح پہاڑ نہیں ہے پہاڑ ہے سوری ایک پہاڑ ہے لیکن پہاڑی سلسلہ جو ہے وہ پہلے جو جانے سائٹ آپ کو دکھائی وہ ادھر ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ٹیمپریچر بھی بہتر ہے پانی کی وجہ سے اتنی گرمی نہیں ہے جتنی گرمی روڈ سائٹ پر ہے اور یقیناً ایسا ہی ہوگا کیونکہ اتنا سارا پانی جب ہی کٹھا ہوگا تو اس کا ٹیمپریچر یقیناً اتنا نہیں ہوگا جتنا باہر روڈ پر ہے یہاں پہ مجھے بتانے والی کچھ چیز ہے نہیں آپ کے لیے کیونکہ یہ دیکھنے والی چیز ہے کچھ مناظر ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ خاموش شوٹ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے وہاں پہ دیکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ سامنے بوٹنگ سٹیشن ہے مختلف قسم کی پیڈل بوٹس ہیں بڑی بوٹ ہے اور سٹیمر بھی ہیں اور یہ بوٹنگ یہاں پر ہو بھی رہی ہے وہ دیکھیں وہ ایک جو ہے جیٹ بوٹ لائک بوٹ جا رہی ہے پانی میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی پیچھے ایک بڑی کشتی کہلیں یا چھوٹا بہری جہاز کہلیں بہری جہاز کا بچہ کہلیں آپ ٹھیک ہے جی تو وہ بہری جہاز کا بچہ بھی ایک پھر رہا ہے یہ بینچز بتاتے ہیں کہ یہاں پر پبلک جو ہے وہ یقیناً آکے بیٹھتی ہوگی اور ظاہر ہے جی شام کو تو یہاں بیٹھنا بنتا بھی ہے بڑا محول ہوتا ہوگا یہ دیکھیں کبلہ رخ انہوں نے ہر جگہ پہ لگایا ہے کیونکہ پبلک نماز پڑھتی ہے ماشاءاللہ اور بہت بڑی تعداد میں نمازی ہیں تو یہ آپ کو پکنک پلیسز پہ بھی نظر آئے گا بسم تے کبلہ شنا ممنو یعنی کہ سویمنگ پروہیبیٹیٹ ایتھے آگے چھال چھول نہ مار دینا ایک تدہ پتہ کوئی نہیں کہ ڈونگا کینہ ہے دوسرے یہاں پہ نہانہ منہ ہے تو پکڑے جائیں گے جرمانہ ہوگا اور باقی کے معاملات پھر پولس جانے تھے تو اسی جانو ظاہر ہے یہاں پہ گارڈز وارڈز ہوں گے شام کو پبلک زیادہ ہوتی ہوگی تو the depth of the lake 4 meter 4 meter گہ رہی ہے جی یہ جھیل یہ دیکھیں the depth of the lake 4 meter 4 meter گہ رہی ہے یعنی کہ 4 meter کا مطلب ہو گیا کوئی 13 foot سمجھ لیں 14 foot ہو گیا چنگی پلی گرائی ہے بھائی جن 14 foot بندہ بڑ جندہ خاصی دور تک میں آگیا ہوں چلتے 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 گرمی بہت ہے اوپر سے جوزری شمس تم چمک رہا ہے فول ٹائم چمک رہا ہے یہ دیکھیں یہ دکھاؤں آپ کو میں دکھایا نہیں جا سکتا ویسے لیکن سورج صاحب اپنی پیک پر ہیں تو بہرحل آپ ہالو باؤ ٹیران کے ساتھ جڑے رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہم آپ کو اس قسم کی جگہیں گھومائیں آپ ہمارے سکرین پہ دیئے ہوئے نمبر پھر رابطہ کیجئے ہم آپ کا ٹور پلان کریں گے اور اس میں ٹورزم بھی ہوگا اس میں سہرات بھی ہوں گی it is up to your choice and your budget ہمارے چینل کو ایک دفعہ پھر میں آپ سے کہوں گا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ بوکس میں ہمیں بتایا کریں ہمیں فیڈ بیک دیا کریں اس سے ہماری اور آپ کی انٹریکشن بھی بڑے گی اور ہمیں معلوم بھی ہوگا کہ ہم کہاں غلطیاں کر رہے ہیں کونسی چیز بہتر ہے ہم اس کو مزید بہتر کریں گے اور کونسی چیز ہماری ویک ہے ہم اس کو بہتر کریں گے تو اجازت دیجئے یہاں پر فیلال ہم کیوں کہ اس طرف نہیں جا رہے تو ٹائم کی کچھ کمی ہے تو انشاءاللہ یہاں دوبارہ آئیں گے اور شام میں آئیں گے ہوفیلی اور یہاں پر زیادہ بہتر شیوٹ ہوگا شام کے وقت مجھے بالکل اندازہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ آپ سے بہت جلد کسی اور ویلاغ میں کسی اور لوکیشن پر ملاقات ہوتی ہے اپنا خیال رکھئے گا اپنے اردگرد رہنے والوں کا خیال رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ٹیک کیئر اسلام علیکم